بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویفرز میں امتیاز سے حال آپ دیکھ رہے ہیں سیال اسٹیٹ کا یوٹیوب انفرمیشن چینل لیٹرٹ اور ریل اسٹیٹ امید کرتا ہوں سب دوست کر یہ سنگی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھیں سپیشن سلام میرا ورسی پاکستانیو کو اور میں دعا گو ہوں سب پاکستانیو کے لیے الحمدللہ سے پارکیٹ میں پوزیٹیو سائن آنا شروع ہو گئے ہیں اور ٹانگزیکشنز بھی بہتر ہونا شروع ہو گئی اور کیوریز بھی آنا شروع ہو گئی باقی ویکلی اپ ڈیٹ میں نے دی تھی آج میں شارٹلی بات کروں گا فائلز کے اوپر کہ ڈی اے چے لاہور کی فائلز میں بھی بہتری آنا شروع ہو گئی اور اوورال اگر ہم دیکھیں تو سب فائلز میں بہتری آنا شروع ہو گئی ریلیٹ کرتا ہے مارکیٹ سیچویشنز کے ساتھ فائلز کے ریٹ اور کنٹری کے ساتھ کے کنٹری میں کیا صورت آگئے ہم نے دیکھنا آج جو ہمارا فاکس ہوگا وہ جی فیز ٹین کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ فیز ٹین کے اندر کیونکہ یہ ساری فائلز کا ریٹ میں دیتا ہوں اس میں یہ نہیں کہتا کہ سب میں آپ پرچیس کروں ہمیشہ میں سے میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے اندر انویسمنٹ کہاں پر بنتی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ فیز ٹین کے اندر اس وقت انویسمنٹ بنتی ہے اگر ہم پورے فیزز کے اوپر نظر لگائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آفشز بچتی ہیں انویسمنٹ پوائنٹ آفیو سے اس وقت ایڈیل جو ہے وہ سب سے بہترین ہے کہ ہم فیز ٹین کے اندر فائلز پرچیس کریں باقی میں کسی کو برا نہیں کہتا بٹ ہر فیز کی اپنی افادیت ہے اپنی اہمیت ہے اپنے ریٹ سے اور اپنے پرافٹ ریشو جو ہے ٹیبل وہ علیہ دا سے ہے ملتان کے والے سے بڑی اچھی چیزیں ہیں کہ ابھی وہاں پہ پرچیس بنتی ہیں بہاول بر میں آپ پرچیس کر سکتے ہیں گجرہ والا میں کر سکتے ہیں ملتان اس کے لہوہ کے اندر تیرہ میں کر سکتے ہیں ٹین کے اندر کر سکتے ہیں لاؤڈ سمارٹ سیٹی میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں آفشنز اوپن ہے لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹارگٹ جو ہمارا ہے ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ ان میں سے ریکمنٹ کس کو کرتے ہیں تو میں ریکمنٹ کرتا ہوں فیس ٹین کو کہ فیس ٹین کے اندر آپ انویسمنٹ کریں اور وہ بھی دس مر اور کنال کے اندر زیادہ کمرشل کے اندر آپ کریں تو یہ آپ کو فائدہ دے گا ادروائی نائن پریزم میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں فائلز کے اندر سیون کے اندر آپ کر سکتے ہیں یہ کافی آفشنز ہیں بٹ ہم فیس ٹین کو ریکمنٹ اس لیے کرتے ہیں وہ بھی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ فیوچر میں جو ہے فیس ٹین پراپر فیز ہے یہ جو باقی فائز ہیں لاور کے فیزز کی وہ آر ای ڈی ڈیویلپ ہو چکے ہیں بیلٹ ہو چکے ہیں ان میں کونے کھانچے میں فائز لگیں گے اور پرافیٹ اس میں بھی ہوگا بٹ جتنا زیادہ پرافیٹ چانسز ہے فیس ٹین کے اندر ہے کیونکہ وہ میجر فیز ہے پراپر فیز ہے اس کے اندر جہاں پہ بھی لگے گی آپ پرشیز کرتے جا رہے ہیں پہلے تو وہ اچھی جگہ پہ آپ کی فائل لگنے کے چانسز ہیں اور تین سال کا اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں کہ تین سے چار سال کے انویسمنٹ کرنی تو وہ فیز ٹین سے زیادہ ای ڈیویل کوئی فیز نہیں ہے اگر ہم فائلز کی بات کریں باقی گھر بنانا فیز سیون بھی بہتر ہے گھر بنانا پریزم بھی بہتر ہے باقی افسنس تو کافی آ جاتی ہم نے انویسمنٹ پوائنٹ آفی سے زیادہ ڈسکس کرنا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن نائن پریزم کو اگر ہم دیکھتے تو نائن پریزم کا جو پانچ مرلہ ہے پانچ مرلہ پینسر لاکھ روپے کا دس مرلہ ایک سو بارہ لاکھ روپے کا کنال ایک سو اسی لاکھ روپے کی کنال نے بھی جمپ کیا ہے آٹھ لاکھ روپے دس مرلہ نے بھی دو سے تین لاکھ جمپ کیا اور پانچ مرلہ بھی دو لاکھ روپے جمپ ہوا ہے اور چار مرلہ کمرشل نے بھی جمپ کیا ہے اور پینسٹھ کی ٹرانزیکشن ایفیڈیویٹ کی ساٹھ کی الوکیشنز کی یعنی کہ پانچ لاکھ روپے اوپر چلا گیا اور اگر ہم داٹھ مرلہ کی بات کریں تو پانچ چالیس کا اس کا ریٹ ادھر ہی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں فیس تیرہ تو پانچ مرلہ تیتیس لاکھ روپے جو تیس سے تین لاکھ اوپر گیا فورٹی سیون سے ففٹی ففٹی پہ چلا گیا ہے داس مرلہ یہ بھی اوپر گیا ہے اور دا کنال بھی اوپر گئی سیمنٹی فور ففٹی کی بریکٹ کی اور ڈی ایچ ریبر کی اگر بات کریں تو پانچ مرلہ فورٹی نائن سیونٹی فائی ففٹی کی بریکٹ کا یعنی کہ پانچ مرلہ ہے ڈی ایچ ریبر کا نائن ٹون کی اگر بات کریں تو فائی مرلہ سیونٹی تیری سیونٹی فائی یعنی کہ سیونٹی فور کی بریکٹ میں الوکیشن کی بات کرو ایفی ڈیویٹ کے ریٹ اس سے پلس ہیں ایفی ڈیویٹ جب آپ کو پرچیز کرنا ہو تو مجھے کال کر لینا تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ایفی ڈیویٹ یا سکرنٹ مارکی سوچیشن کے ریٹ آپ کو تب میں ڈسکس کرو نئے دیکھنے والا سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل آزمی سبسکرائب کریں جب فیز سیونٹی کیوں گے ڈسکس کریں ٹین میں اینڈ پہ کروں گا پانچ مرلہ سیونٹی پچپن پچیتر پہ یعنی کہ چھپن لاک روپے کا آج کا کرنٹ ریٹ ہے سات مرلہ سکسٹی ایٹھ ففٹی کا الوکیشن اور دس مرلہ ایسو پینٹیس کا یہ بھی بہتر ہوا ہے اور کنال ایک سو نوے یہ بھی بہتر ہوئی چار مرلہ تین سو پہ اور آٹھ مرلہ پانچ سو پہ جن کے پانچ کروڑ اور تین کروڑ چار مرلہ تین کروڑ اور آٹھ مرلہ پانچ کروڑ پہ کے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے فیز ایٹ کا پانچ مرلہ پچپن لاک کا دس ملہ ایک سو پچیس کا اور ایک کنال جو شیف پورا موزہ کی ایک کروڑ اسی لاک کی اور چار ملہ کمرشد دو کروڑ اسی لاک روپے کا یہ اس کا ریٹ ہے فیز ایٹ کا اور اس کے لابے ہم لاہور فیز ٹین کو اگر ڈسکس کرتے ہیں تو ٹین کے اندر جو پانچ ملہ ففٹی ٹو ففٹی وان الوکیشن اور ففٹی ٹو تھیری کے اندر ایفیڈیویٹ ملتا ہے اور دس ملہ جو ہے سیونٹی ٹو ففٹی کا ہے الوکیشن ایفیڈیویٹ ڈیڑھ لاک اوپر ہوگا اور کنال الوکیشن جو ہے ایک روڑ چودہ لاکھ پچاس ہزار کی اور ایفیڈیویٹ جو ہے ایک روڑ اٹھارہ لاک روپے کا اور چار ملہ الوکیشن جو ایفیڈیویٹ ہے وہ دو آہ دو چالیس کہتے ہیں پینتیس تیس پینتیس پینتیس کی بریکن میں ملتا ہے کمرشل آہ چار ملے کا اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے بہاول پور دو دس ملہ تیس لاکھ روپے کا کنال چالیس لاکھ روپے کا کنال جو زیز ایکٹر زی ہے سیکٹر اس میں چھالیس لاکھ پچاس زر کا چار جو ہے سیکٹر زی ایم بی پچانوے لاکھ پچاس زر کا چار ملہ کمرشل اور فیڈ نائن ایکسٹینشن کرائے گیا تھا وہ پانچ ملہ پچاس پچھتر کا ہے دس ملہ بہتر لاکھ روپے کا کنال جو ایک سو بیس کی ہے اور اسی طرح بی اے جی فیس فائی میں بھی فائز ہیں کچھ تو وہ چھتر لاکھ کی پانچ ملہ دس ملہ کروڑ پچس سلاکھ روپے کی ایک کنال دو سو پچ ان کے ایک کنال سو دو لاکھ روپے کی فائل ہے اور فیس سیکس میں کچھ کمرشل آہ مختلف ان کے اس میں فائلز ہیں جو ایج ایکسٹینشن وغیرہ کی ہے اور پانچ ملہ اسی لاکھ روپے کا دس ملہ کروڑ چالیس لاکھ روپے کنال دو کروڑ پچاس لاکھ روپے چار ملہ کمرشل چار کروڑ کا اور آٹھ ملہ چھے کروڑ روپے کا اور اس کے علاوہ ہم لیچے ویلی اسلام آباد ہے تو وہ پانچ ملہ بائیس لاکھ روپے کا آٹھ ملہ بٹھائیس لاکھ روپے کا کمرشل چار ملہ فائل ایک کروڑ سات لاکھ کی اور بہاول پر کو ڈسکس کرتے جائیں بہاول پر کہاں پہ چلا گیا ہے بہاول پر بتا دیا ہے ملتان رہے گیا ملتان جو ہے پانچ ملہ پچیس لاکھ روپے کا دس ملہ چھالیس لاکھ روپے کا کنال جو ہے ففٹی نائن کی اور کوئٹا جو ہے چوتر لاکھ روپے کا جو ہے اولڈ فائل اور بارکورڈ والی جو ہے ستر لاکھ روپے کی اور اوپن فائل ففٹی نائن ففٹی کی اور فسٹ بیلٹ ستر لاکھ روپے کی اور کنال فیز ون فائل جو ہے چھتر لاکھ روپے کی یہ ساری وہ اس میں مختلف چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں مارگلہ جیٹی روڈ جو ہے کینٹ کا اس کا پہ پانچ ملہ ساڑھے چھے لاکھ روپے آن اور دس ملہ جو ہے بارہ لاکھ روپے اور ایک کنال جو چوبیس لاکھ روپے کی یہ اس کے اوپر اور لاہور سمارٹ سیٹی کا جو ہے پانچ ملہ کا آن چار لاکھ روپے اس میں فرق آ جاتا ہے پیڑ کا اور ساتھ میں فرق آ جاتا ہے کہ ایگزیکٹیو ایجس وہ ہے اور سیز اور دس ملہ جو ہے چھے لاکھ روپے آن چل رہے اور کنال پہ تیرہ لاکھ روپے آن چل رہے چار ملہ کمرشل پہ پچیس لاکھ چل رہے آٹھ ملہ پہ چالیس لاکھ چل رہے دو ملہ پہ گیرہ لاکھ چل رہا اور چھ ملہ کمرشل پہ سولہ لاکھ روپے چل رہے یہ سارے رفنی میں فائلز کافی تھی ڈسکس کی آپ کے ساتھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جانا جانا ہمیں فیس ٹین کے اندر چاہیے کیونکہ فیس ٹین آپ کا فیوچر ہے فیس ٹین کے اندر جتنا پرافٹ ریشو ابھی موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر پاسٹ کو دیکھتے ہیں تو انڈ یہی ہوتا ہے بات کا کہ آپ کو فیس ٹین کے اندر اس وقت جس بیس کے اوپر کنال کر رہی ہے ایک کروڑ اٹھارا لاکھ آئی فی ڈیویڈ ہے کیونکہ ساڑھے سترہ اٹھارا لاکھ روپے کی بریکٹ کا اس میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو چار سال بعد تقریباً کوئی دو کروڑ پی کا فیدہ ہوگا دو اٹھائی کروڑ کا فیدہ ہوگا اور باقی جتنے سیکٹر ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اتنا فیدہ ہوگا تو میرا مشورہ ہمیشہ سے یہ ہوتا کہ آپ اس جگہ پہ پر پرچیز کریں اس جگہ پہ انویسمنٹ کریں سپیشل اوورسیز پاکستانی جہاں پہ آپ کو پرافٹ ریشو زیادہ ہے ہم نے کوشش کرتے رہتے ہیں وقتاً فقتاً مختلف فیزز کی مختلف کورشنس ایکٹرز کی آپ کو بتاتے رہتے ہیں اپ ڈیٹ انشاءاللہ ہم کمنگ ویک میں یہ ہو سکتا ہے اسی ویک کے اندر یا کمنگ ویک کے اندر ہم اور بھی ویڈیوز پوست کریں گے جس کے اندر انفرمیشنز ہوگی انشاءاللہ فیز ایٹ کے بارے میں بھی سیون کے بارے میں پریزم کے بارے میں لاہور کے پروجیکٹ اس کے علاوہ ڈیش ملتان بہاول پورا کوئٹا ہے یا گوجرم والا ہے اور ان سب بشاور اس کے اوپر اب بات کرتے رہیں گے یہ چیسٹی کراچی ہے بیری اٹرون کراچی ہے جہاں پہ بھی آپ کی کیوریز ہوتی ہے آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر تات میں دیا ہوا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک بے اجازت اللہ حافظ